عبد المالک بھائی کے سٹائل میں بنائے گا آج مندی پانی مسالہ ٹائپس ہے اس کندر ہی ڈال دائے تلتاکہ مسالہ ہوتے ہو جائے اسلام علیکم گائز امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو ان سیدھر چلو یار میں عبد المالک بھائی کی مندی والی ویڈیو دیکھ میرا مندی گھرنے کو اتنا دل کیا میں نے کہا بھی گھڑی بنانی پڑی ہے اور میں بزار سے بیف کا بڑا سا پیچھ لے گھڑا آگیا وہ اچھی طرح کٹس لگائے گھڑے سے اس ویڈیو کے کمنٹ میں بڑے لوگوں نے کہا یار مندی بنتی ہے تو بیف کی نہیں مٹن کی بنتی ہے ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مندی بنتی ہے تو مٹن کی بنتی لیکن اس طرح مجھے مٹن ملا نہیں تھا کہیں ارجن میں نکلا تھا لیکن مٹن ملا نہیں تو مجھے بیف اچھا لگا میں نے بیف لے لیا انشاءاللہ اس کو مندی نظر رکھتے ہوئے آج آپ کا بھائی پھر سے سٹارٹ ہونے لگا ہے عبد المالک بھائی کے سٹائل میں بنائے گا آج مندی تو وہ پھر سے بناتے ہیں اور آج میں نے مٹن بھی اویلبل لے آیا تھا مٹن بھی رام سے تو پوری سٹائل میں بنائیں گے اور آپ کو بھی سائیں گے کیسے بنتی ہیں تو تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل جا کے آپ نے سبسکرائب لازمی کر لیں جو بھی پیس لیں سب سے پہلے اسے فرائے کریں تاکہ اس کے اندر سے سمیل ختم ہوئے پیسوں میں میں نے ایک سینے کا دو پوٹکے پیس لیا تھا آپ کو گوش کے اندر کون سا پیس پسند ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا آپ کون سا مرضی پیس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ دائیں کے اندر مسالہ جاد ڈال کے یہ مسالہ اس کا بنایا تھا درا میرچ لال میرچ کالی میرچ نمک وغیرہ ایکسٹر ڈال کے نمک وغیرہ ایکسٹر اندر کے اندر اکی اختпа وغیرہ ٹھوٹھاڑییں جب اچھی اختلاق سا بعمل ہے تو آپ نے ایک دن کے لیے اسے فریزر میں رکھ دینا ہے ایک دن ہو چکا ہے مسالہ لگے ہوئے ہوڑی مسالہ اچھی طرح رچ چکا ہے جون سے ہم نے اس کے در کٹس لگایا ہے اس کی حوال سے مسالہ اندر تک جا چکا ہے نیکس ہمارا اس ساتھ ہے یہ ریپنگ کا یہ فول پیپر آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر ایک پیس رکھنا ہے سب سے پہلے ہوڑی سے اچھی طرح آپ نے ریپ کر دینا کئی سے بھی ویڈاوٹ ریپ نہ رہ سکے یہ باڑی باڑی آپ نے سارے پیسز کو ریپ کرتے جانا ہے اب باڑی آتی ہے یہ سینے کے پیس کی جون سے اس کے اوپر مسالہ بچا تھا نا بول کے اندر میں نے اس کے اندر یہ اٹ کر دیا تاکہ یہ ہوت جوسی بن سکے جتنی در تک میں ریپ کرنا اتنی در تک آپ ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کومنٹ کرتو بھائی کے لیے جب یہ سارے پیسز ریپ ہو جائیں تو اس کے اندر ریپ کیے ہوئے پیسز کے اندر ہی آپ لوگوں نے یہ کٹ لگا دینا ہے تاکہ اس کا جوس بائر نکل کے نیچے یخنی بن سکے اس کے بعد آپ نے یہ پریسر لینا ہے اس کے اندر سٹیم جالی رکھ دینا ہے اور یہ تینوں پیسز آپ نے اس کے اندر رکھ دینا نیچے تین گلاس پانی اور کچھ ہڑے مسالہ جات میں نے ایڈ کی ہیں تاکہ خوشپوہ اور اچھی ہو سکے اور اسے آپ نے تقریباً ایک یا ڈیر گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب بھی مندی میں نے اس کے ساتھ یہ چھٹنی بہت ضروری ہوتی ہے جو ان سے عرب میں کھائی جاتی ہے یہ مین مشین بھی ویسی لیا تھا یہ ہینڈ مین مشین ہوتی ہے اس کے اندر ٹوماٹر ہڑے میں چاپ لوگوں نے ایڈ کر کے اسے اچھی طرح کمال لینا ہے ہمارے گاؤں وگیڑوں میں تو یہ ہڑ گھر میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے نمک اور کھالے میں ٹرائٹ کر لینا ہے جس سے ہڑ اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور اسے اچھی طرح اپنے ریڈی کر لینا ہے اس کے اندر سے یخنی نکال گئے اب اس کو چاول بنانے ہیں چاول ڈال گئے اب یہ یخنی والے چاول بنیں گے یہ یخنی والے رائز ریڈی ہو گئے ہیں اب کھولتے ہیں اپنا مین مٹھل میکسمم ڈیڑھ دو گھنٹے ہم نے سے لگایا ہے اور یہ اس وقت فل ٹنڈنیس ہو چکا ہے یہ یار اس کی چٹنی ریڈی ہے یہ اس کے اندر کونسی ہم نے بنائی تھی یہ سب سے چھوٹا پیس ہے سب سے پہلے سکون کرتے ہیں یہ پوٹھ کا پیس ہے نظر آ رہا ہے ہڈی سے ہی جودہ ہے ابھی جب آپ کو پلیٹ ٹیٹ آ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ٹنڈنیس دکھاتا ہوں میں آپ کو چکا ہے سب سے بڑا پیس فل ٹنڈنیس اب آپ کو اس کو خواہ کر دکھاتا ہوں کیا ٹیس ہے اس کا یہ دیکھنا اوہ 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 فل ٹنڈنیر ہے یہ دیکھنا اوہ 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 یہ دیکھنا بھائی جال فل ٹنڈنیے سے ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھنا یہ پھل گول் بوتٹ ہی ہے گولس ہے یہ ہے پوٹھ یہ ہے ہائے whoائے بھائی جال بسم اللہ کٹتے ہیں سب سے پہلے اور یہ چاول بھی یقنی والے بسم اللہ رحمہ اللہ یہ بائٹ پھر سے بن گی اچھا جو میں پیستو کو مسالہ لگا ہے نا وہ اندر تک رات چکا ایک دن کا نسکرہ دیا تھا تو اس کے بعد یا اندر تک رات چکا اور یہ ہٹیوں سے جدہ ہے گوش اور مو میں جا کے گوش گھول رہا ہے جوچ ساکتے ہیں تیس کی اپنے جو سام نے اس کو مسالہ لگا ہے وہ جیسے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا دیں کہ اندر ہم نے مسائلے مکس کیا تھے سپائسی تھا اور یہ بہت مزے گا چاولوں میں چاول ہم نے یخنی والے بنائے جونسی اس کی اندر سے ہی نکلی تھی اور وہ ٹیس کو وہ ٹیس کو ایسے بھیڑا رہی ہے یخنی والے ڈائیس ہوئے 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 بہت جن بہت کمال جیسے عبد المالک بھائی کے میں نے دیکھی یہ بنایا ہے پہلے میں نے بنائی تھی ویڈیو سارٹ میں میں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے میں نے مانڈھی بنائی تھی جونسی بنائی بانائی تھی مینے بھیک لیکن اس بار میں نے مادن کی میں نے ایک تو سپیشل یہ دوپی تین چارپیس میں لے کے آیا تھا اپنی مرض کی کے اور یہ بہت کمال بنیا بہ است کیا já بہت ہوئے Final tänیلسی ہاظتہ ہوں یہ دیکھنا یہ دیکھو اس چکر کہ ہکتی گوششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش com friends یہ دیکھنا یہ فول ٹینڈن ایسا اور اس کے اوپر یونسی ہلکی سی جونسی جنبی لگی نا اوہ 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 امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اسے لائک چینل دیکھ سبسکرائب اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد اگلاؤں میرے انسٹاگرام کو جا کے لازمی فولو کرنا ٹک ٹک فیس بک سب کو جا کے فولو لازمی کرنا اور ویڈیو کو لائک اور کمینڈ میں اپنی رائے لازمی بتایا گوڑ کو آپ کو ویڈیو کیسی لگی لاؤں